پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل تحصیل کے زمان ہے جو زلہ بہاولپور کی تحصیل ہے اور زلہ بہاولپور کے جنوب مشرق میں واقع ہے آئے سے تقریباً ایک سو سال پہلے اس علاقے کو روحت والی کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس کو یزمان کا نام دے دیا گیا پاکستان کے مشہور سہرہ سہرائے چولستان کا آغاز مغرب سمس سے اسی شہر یزمان کے آغاز سے ہی ہو جاتا ہے یزمان نوابوں کے شہر بہاولپور سے تقریباً کس کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے یہ شہر ایک سو اٹھالیس قصبات پر مشتمل ہے جس کا کل رقبہ انیس ہزار ایک سو ساٹھ مربع کلومیٹر اور آبادی قریباً سات لاکھ نفوز پر مشتمل ہے شہر کی پرانی تعمیرات میں حقانیہ مسجد مشہور ہے جو انیس سو چوبیس میں تعمیر ہوئی جس کے پہلے امام مشہور عالم دین مولوی غلام محمد تھے انیس سو پچیس میں پہلا پائیمر سکول تعمیر ہوا قیام پاکستان کے بعد اس سکول کو میرل سکول کا درجہ دیا گیا اور اس کے تین سال بعد اس سکول کو ہائی سکول کا درجہ دے دیا گیا اس ادارے کے پہلے منتظم ماسٹر محترم مظفر علی مرہوم تھے پاکستان کی مشہور غلامنڈی اس شہر میں موجود ہے جس کا نقشہ جان محمد پٹواری نے انیس سو بے آلس میں ترقیب دیا یہ منڈی اب بڑے بازار کی شکل اختیار کر گئی ہے یسمان کرکٹ کے حوالے سے ایک مشہور تحصیل شمار کی جاتی ہے جہاں کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک خوبصورت سٹیڈیم موجود ہے جس کی حال ہی میں نئے سیرے سے تعمیر کی گئی اور آج یسمان سپورٹس کمپلیکس کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں کرکٹ کے ساتھ ساتھ دگر کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں نواب صاحبان کی ذاتی دلچسپی کے باعث اس شہر میں سے انیس سو چھبیس میں ایک نہر کی خدائی کا کام شروع کیا گیا جو جلد ہی پایا تکمیل کو پہنچا یہ نہر نواب مالچولستان تک کے علاقے کو سیراب کرتی ہے جس کی وجہ سے اس علاقے کے پانی کا مسئلہ کافی حد تک کھل ہوا اس شہری ازمان کے دو تاریخی مقامات دنیا بھر میں مشہور ہیں ایک قلعہ دراور جو فن تعمیر کا ایک شہکار ہے اور قومی ورسہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے دوسرا چنن پیر دربار ہے جس پر ہر سال میلہ لگتا ہے پنجاب بھر سے ہزاروں عقیدت مند اس میلے میں شریک ہوتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت وقت یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے اطامات کرے تاکہ لوگ یہاں آئیں اور اس تاریخی شہر بھی خود خود پی سے لطف اندوز ہو سکے موسیقی 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 موسیقی